جیکاب آباد میں قوم پرست تنظیموں، قومی عوامی تحریک، سندھ یونائٹڈ پارٹی، سندھ ترقی بسند پارٹی سمیت دیکھر تنظیموں کے کارکنان نے غیر ملکی باشندوں کو قومی شناختی کارڈ جاری ہونے کے خلاف ایک زبردست اعتجاجی ریلی شہید اللہ بخش پارک سے نکالی ریلی میں تمام تنظیموں کے کارکنان نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور پریس کلپ تک مارچ کیا شرکا نے ہاتھوں میں حکمرانوں کے خلاف درج ناروں والے پلیکارڈ اور پارٹی جھنڈے اٹھائے پریس کلپ کے سامنے علامتی مکردال کی اس موقع پر مقررین سید پیر شاہ، عبدالرزاق لاشار، یاور اعجاز کنٹرانی سمیت دیگر نے مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئی کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ دشمن پولیسیاں اختیار کر کے سندھیوں کے حقوق پر ڈاکہ مار کر سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے سندھ میں جنم لینے والے سندھی ہیں اور ماں دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنا ووڈ بینک بنانے کی لالچ میں بنگالی، بیہاری، برمی اور افغانیوں کو قومی شناختی کار جاری کر کے انہیں سندھ میں ووڈ دینے کا حق دے رہی ہے جو کہ پوری قوم سے دشمنی سے مترازف ہے انہوں نے حکمرانوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ناپاک عظائم کو تبدیل کر کے محبے وطن بن کر غیروں کو سندھیوں میں بسانے والا عمل ختم کرے بسورت سندھ بھر میں احتجازی تحریک چلائی جائے گی اتر کاشیف سٹی نیوز جیکب آبار